بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈووکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر صدر پاکستان اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کرتے تو کیا سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے پاس رول اپ پرسیجر اور کنڈکٹ اپ بزنس جو رولز ہیں دوزار سات کے نیشنل اسمبلی کے اس کے تحت جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہے وہ کیا اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے یا نہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسمبلی کے قورم کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنا قورم ہونا چاہیے اجلاس کے لیے اور اگر قورم پورا نہ ہو تو سپیکر کا کیا اختیار ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اور اگر اسمبلی کے اجلاس کے دوران کوئی ممبر پارلیمنٹ ممبر نیشنل اسمبلی غیر پارلیمانی الفاظ یا زبان استعمال کرتا ہے تو کس رول کے تحت کس قانون کے تحت سپیکر کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو حضف کر سکتا ہے یا نہیں اس کے اوپر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قورم کتنا ہونا چاہیے اسمبلی کے جلاس کے لیے آئین پاکستان کا آرٹیکل پچپن سب آرٹیکل ٹو پچپن کا دو سب آرٹیکل اس کے اندر قورم کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی کہ اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ون فورت آپ تھی ٹوٹل ممبرشپ یعنی کہ ٹوٹل جو ممبرز ہیں ان کا تین سو چھتیس ممبرز ٹوٹل ہیں ان کا ون فورت کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے اسمبلی کا اجلاس کنٹنیو ہونے کے لیے اسمبلی کا سیشن ہونے کے لیے اور اگر اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قورم پورا نہیں ہے ون فورت ممبرشپ موجود نہیں ہے تو پھر جو رول آف پرسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ان دی نیشنل اسمبلی دوزار ساتھ اس کا جو رول پانچ ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر دیورنگ دی سیشن کوئی میمبر جو ہے میمبر نیشنل اسمبلی وہ چیئر پرسن کوئی بھی ہو سپیکر ڈیپٹی سپیکر کوئی بھی جو چیئر کر رہا ہو اس سیشن کو اگر یہ اس کی توجہ اس طرف مرکوز کروائی جائے کہ اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کے اندر وان فورت میمبرشپ کا ہونا ضروری ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں جو سپیکر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے انڈر رول پانچ آپ تھی یہ رول آف پرسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ان دی نیشنل اسمبلی کہ وہ پانچ منٹ کے لیے گنڈیاں بجوا سکتا ہے تارکہ اگر کوئی ممبر باہر ہے تو وہ اسمبلی کے اندر آجائے یا پھر وہ ایک گنٹے تک کے لیے اسمبلی کے اجلاس کو سسپینڈ کر سکتا ہے محتل کر سکتا ہے اب ایک جو اسمبلی کے اجلاس ہے وہ ایک گنٹے سے زیادہ ٹائمنگ کے لیے محتل نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بھی رول کے اندر لکھا گیا ہے اور ایک گنٹے کے بعد جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا اور پھر بھی ممبرشپ پوری نہیں ہے تو وہ پھر نیکس ڈے کے لیے اس کو ملتوی کر سکتا ہے اجلاس کو اجلاس کر سکتا ہے سو یہ رول پانچ کے تحت جو سپیکر ہے یا ڈپٹی سپیکر یا جو بھی چیئر برس ہیں اس کے بعد یہ اختیار ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کو ممبرشپ اگر اجلاس نہ ہو تو وہ اس کو ملتوی کر سکتا ہے اب نیکسٹ جو بڑا ایم کوسچن ہے کہ کیا سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے بعد کوئی اختیار ہے کہ وہ صدر کی اجلاس طلب نہ کرنے کی صورت میں وہ اجلاس طلب کر سکتا ہے جو رول آپ پروسیجر کنڈکٹر بزنس دوزر ساتھ ہیں اس کا رول تین جو ہے اس کے اندر سیکرٹری کا اختیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جب اجلاس طلب کیا جائے گا تو اس کے بعد سیکرٹری کا کام شروع ہوتا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ اس نے ڈیٹ ٹائم اور پلیس آف سیٹنگ جو سیشن ہوگا کہ اجلاس کہاں ہوگا اس کا ایک نوٹفکیشن جاری کرے گا اس کو افیشل گزٹ میں شائع کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ممبرز کو اطلاع دینے کے لیے یعنی کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو اس سے اجلاس کی بابت اطلاع دینے کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کرے گا یہ اس کا کام ہے اس کے علاوہ دو سو پانوے جو رولز ہیں رول آف پروسیجورن کنڈکٹ آف بزنس انڈی نیشنل اسمبلی دوزار ساتھ اس کے دو سو پانوے رولز ہیں اس میں کہیں بھی سیکرٹری کا کوئی اختیار نہیں لکھا گیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے اب اگر کوئی نیکسٹ جو بڑی اہم بات ہے اگر کوئی غیط پادیمانی الفاظ استعمال کرتا ہے یا زبان استعمال کرتا ہے نیشنل اسمبلی تو وہ سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے انڈر رول دو سو چھراسی ٹو ایٹی فور کہ وہ اس کو اسی دوران دورنگ دی پروسیڈنگز ایکسپنج کروانے کا آرڈر کر سکتا ہے یا پروسیڈنگ ختم ہونے کے بعد اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ آرڈر کرے گا کہ یہ جو الفاظت کہے گئے ہیں ان کو ایکسپنج کر دیا جائے شکریہ رہا تقریبا موسیقی